اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹک ٹاک ہوں کے خیریت سے ویلکم دیکھا گینٹ کی چنوی درمان موم آج کا ویلوگ میں نے دوپہر سے بنانا سٹارٹ کیا اور آج میں بنا رہی تھی شل جمگوش تو اس کی ریسپی ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیکوز ہر بندے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بنانے کا طریقہ بنانے کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک چیز جو ہم خود بنا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا جب وہی چیز ہم کسی دوسرے کے ہاتھ کی بنیوئی کھا رہے ہوتے تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ ہر بندے کا بنانے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے اور ہماری ہوم میکرز جانا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سمارٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے کچن میں جلدی سے کھانا بنانا ہے کس طرح منیج کرنا اور کچن سے کیسے جلدی نہیں کرنا ہے تو بس جی اسی جو طریقہ ہوتا ہے وہی اپنا چاہیے تاکہ کام جلدی جلدی سے بہت سانی ہمارے ہو جائیں تو میں نے شلجم گوش کیسے بناتی ہوں میں سب سے پہلے میں نے پیاز اور جو ہوتا ہے کیا اس کو سبز مرچے اور ٹوماتر اس کو ہم نے رفلی کارڈ لینے پریشر کے اندر ڈال دیا ساتھ میں جو ادرک لسن ہے اس کو میں نے کرش کر کے وہ اس کے اندر شامل کر دیا بس ہم نے اس کے اندر ہاف گلاس پانی شامل کر دینا اور ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لئے ویٹ لگا دینا پانچ منٹ میں آپ کے یہ سارے پانچوں انگریڈنٹ اتنے سوفٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کے اندر گی شامل کرنا ہے اب ہم نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے بنائی اچھی کریں گے تو آپ کی جو بھی آپ کھانا بنا رہے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ غزائیت آ جاتی ہے ٹیسٹ بہت اچھا اس کا ہو جاتا ہے تو بس ہم نے اس کے اندر جو بیسک سے سپائسیز ہے نمک میرچ چلدی دنیا پورڈر زیرہ پورڈر اس کے اندر میں نے شامل کر دیا اور کٹی ہوئی لال میرچ میں نے اس کے اندر ایک چمچ وہ بھی شامل کی تھی اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے چھکر میں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو بس اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے اور جو شلجم تھے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا سا بلکل کاٹ لیا تھا کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ بہت باری کر رہے ہوتے ہیں تاکہ میش ہو جائے جب اس کو ہم نے ویڈ لکانا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے تو اتنا وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے بلکل یہ میش ہو جائیں گے تو بس ہم نے شلجم شامل کی ہے تو اس کو ہم نے ایک دو منٹ کے لیے بس بنائی اس کی کرنی ہے پھر ہم نے اس کے اندر ہاف گلاس کے قریب پانی شامل کر دینا ہے اب ہم نے اس کو لگا دینا ویڈ اور ویڈ بھی ہم نے تقریباً پانچ سات منٹ تک کی لگانا ہے اتنے نئی شلجم جب وہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے بلکل میش ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف میں روٹیاں بنا لوں گی اتنی دیر میں ہمارے شلجم وہ بھی ریڈی ہو چکے تھے ان کو اچھے سے آپ نے سپون کی ہیلپ سے میش کر لینا تو یہ لیں جی ہمارے جو بنائی کرنی تاکہ جتنا بھی آئل اس کا وہ سپرٹ ہو جائے اس کے اندر ہم نے سوکی میتی شامل کر دینا ہے اور ساتھ میں پیسا و گرم سالہ سبز میچے اور سبز دھنیا ڈال کے بس اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے تاکہ جتنا بھی یہ بھی ہم نے چیزیں ڈالی ہیں ان کا ارومہ اچھے سے ہماری جو سالنے اس میں رج بس جائے تو بس یہ ہوں گئے ہمارے شلجم گوشت ریڈی اتنی ایزی سی ریسپی ہے اتنی جلدی جلدی سے بن جاتی ہے تو ایک گھنٹے میں آپ نہ جو کچھن سے بلکل بائی نکل جائیں گے کھانا آپ کا مکمل ریڈی ہو جائے گا تو آپ بھی ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا پھر اپنا فیڈبیک بھی میسے ضرور شیئر کیجئے گا تو بس جی یہاں پہ شام کا ٹائم ہو جکا تھا اور رابیہ برتند ہو رہی ہے کچھن کو صاف کرنا ہوتا ہے تو کبھی بار ہم جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں دوپیر میں لنچ ہوتا ہے تو ساتھ میں کچھن کو کلین کری لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی پھر تھوڑا نیپ لے لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر فوراں سے کرلو تو ساتھ میں کچھن ساف ہو جاتا ہے تھوڑا انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور ساف سترا ہو جاتا ہے پروپر کلیننگ جو ہوتی ہے وہ تو صبح کے ٹائم ہی ہوتی ہے اور اس ٹائم تو بس برطن صاف کرنے ہوتے ہیں تھوڑا بہت جو ہمارا اس لیب ہوتی ہے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے رات کو بھی کلیننگ کر کے اچھے سے سوتے ہیں تاکہ پھر جب کلیننگ ہم رات کو اچھے سے نہیں کرتے پورے کچھن کی تو پھر کھاک روچیز آتے ہیں کیڑیو کہہ رہا آ رہے ہوتے ہیں تو کچھن کی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا ہی چاہیے تو بس یہاں پہ برطن دو رہے تھے اس کے بعد میں نے آج جو ہے نا سنیک میں بنایا تھا چھوٹی چھوٹی منی سموسیاں ہوتی ہیں اس کی ریس پی بی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی چلی جاتی ہوں بچوں کو بہت زیادہ یہ پسند آتی ہیں اچھے یہ منی سموسیاں جو ہے نا یہ بنا کے ضرور رکھا کریں بچے کبھی کبھی سنیکنگ پہ دیل کر رہا ہوتا ہے تو جھٹ سے نکالی اور بس آپ نے اس کو فرائی کر لیا تو اس کے لیے میں نے چکن جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر گارلی کلاوز ایک دو ڈالے تھے سالٹ ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا ساتھ میں جب یہ ہاپ بوائل ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر مٹر بھی شامل کر دیئے تھے وہ ساتھ میں پھی ہمارے مٹر بھی بوائل ہو گئے تو بس یہ ہے کہ سبزیاں جتنی بھی آپ ڈالیں گے اچھی ہوتی ہیں بچوں کے لیے تو میں نے اس کے اندر بنگو بھی اور ساتھ میں گاجر اور شیملا مرچ یہ بلکل جولین کٹ کر لی تھی یہ اس کے اندر شامل کر دی مٹر ہم نے چکن کے ساتھ ہی بوائل کر لیے تھے وہ اس کے اندر شامل کرنے ہیں اور جب آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے اندر کڑاہی میں ڈال دینا ہے سب انگریڈینٹ جتنی بھی سبزیاں ہم نے ڈال لی ہیں تو آپ نے اس کی جو فلیم میں اس کو آپ نے ہائے رکھنا ہے اگر اس کو سلو یا بلکل لو رکھیں گے تو یہ ساری جتنی بھی سبزیاں یہ پانی چھوڑ دیں گی تو آپ نے اس کو تیز آنچ پہ ہی پکانا ہے تو اس کے اندر ہم نے نمک شامل کر دینا ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور بلیک پیپر ہم نے اس کے اندر کالی مرچ وہ شامل کر دینا ہے اب ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے ساتھ میں سویا سوس سیرکہ اور ساتھ میں چیلی سوس ہم نے اس کے اندر شامل کر کے تین چار منٹ ہم نے اس کو فل فلیم پہ جو ہے وہ اچھے سے سٹر کرنا ہے تو بس ہمارا یہ ویڈیز جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ لے جی ہماری جو جتنی بھی سبزیاں تھی وہ ہم نے صرف پانچ ساتھ منٹ لگے ہارڈی اس کو ایسے کک ہونے میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو شکل ہے اس طرح کی مل جائے گی ہم نے نیچے سے اس کی جو فلیم ہے اس کو آف کر دینا ہے اور اس کو اب ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے تو چلیں جی ہماری فیلنگ جو ہے وہ اچھے سے تھنڈی ہو جگی تھی اور ریڈی میٹ میں نے پٹیاں سموسیوں کی منگوالی تھی سموسیوں کی پٹیاں جو نے اتنی مشکل سے ملتی ہیں اور رمضان میں تو ہر جو بیکری شاپ سے مل رہی ہوتی ہیں لیکن مجھے کافی زیادہ اس پہ گھومنا پڑا پھر مجھے یہ ملی تھی بچے کہہ رہے تھے ہم نے بنا کے رکھنی ہے تو پھر مجھے اس کو دھوڑ دھوڑ کے میں نے ان کو نکالی لیا رمضان میں تو یہ چیزیں بہت چل رہی ہوتی ہیں اور ہم پہلے سی پیپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی رمضان آرہا تو اس کی تیاریاں شروع کر دو لیکن عام روٹین میں ہم چیزیں یہ نہیں بناتے تو پھر مل بھی نہیں رہی ہوتی تو بس اچھے سے ایک سلری سی ہم نے آٹے کی بنا دی تھی تو وہ اس کے اندر ہم نے اسموسیاں جو ریڈی میٹ پر لائے تھے پٹیاں اس کے اندر اس کی فیلنگ کرتے جانا ہے جو ہم نے ابھی سبزیاں بنائی تھی اور یہ ہم نے سلری جو آٹے کی بنائی تھی اس کے اندر پر لگانا ہے اور ایسے اس کو لاغ کرتے جانا ہے بچے باہر سے منگواتے ہیں تو اسے اچھا ہے کہ کرپے بنا کے رکھ لیا کریں جب بھی ضرورت ہو تو عام سے نکالا فریج میں اس سے تو اس کو فرائی کر لیا تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو حبس ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ